السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیوہ سے میں مدینہ زید گیا تو اس دوران مجھے کچھ احساسات اور فیلنگز ہوئیں جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جروری سمجھتا ہوں ہوا یوں کہ جب میں لیوہ سے مدینہ زید بس اسٹینٹ پہنچا تو گیارہ بج رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں سے ہوسپیٹل کتنا دور ہے تو پتہ چل رہا تھا کہ دور ہے لیکن میں نے سوچا کہ آخر میں مسجد کے اندر بیٹھا ہی رہتا ہوں تو کیوں نہ پیدل ہی چلتا ہوں تو کافی دھوک بھی شدید تھی تو میں چل پڑا پیدل ہی پیدل چلتے ہوئے ایک فیلنگ شروع میں جو آئی وہ یہ کہ اللہ رب العجت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پیر قدم جو ہیں سلامت ہے اس کے جریعے سے میں چل کر کے پیدل چل کر کے جاؤں گا اور اس کا مجھے پیسے بھی نہیں دینے بھالا بھی نہیں دینے تو بارہ بجے قریب میں ہسپیٹل کے گیٹ پہ پہنچا تو وہاں قریب میں ہی گارڈن میں روڈ پہ جو گارڈن لگے ہوتے ہیں نا اس کے اندر کچھ ورکر کام کر رہے تھے ہوا تیز چل رہی تھی اور گرمی شدید تھی مئی مہینے کا اینڈ تھا تو میں نے ان کا حال چال پوچھا گرمی کیسی ہے اور کب تک ڈیوٹی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ دو بجے تک تو احساس ہوا کہ اللہ رب العجت کا کتنا بڑا فضل ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری ڈیوٹی مسجد کے اندر اسی کے اندر میں ہے اور پھر اس بڑے اور سرکاری ہسپیٹل میں میرا ہیلتھ انسورنس کا کارڈ نہیں چلا تو وہاں سے بائی بس میں سنیا گیا ال اہلیہ میں ڈاکٹر کو دکھایا دوا لیا میں وہاں ایک بینر دیکھا جس پر ڈاکٹروں کے پکچر لگے ہوئے تھے فوٹوز لگے ہوئے تھے جس میں صرف دو مسلم باقی دوسرے تھے یعنی باقی دوسرے لوگ تھے تو قوم کی ایڈوکیسنل گراوٹ کا احساس ہوا جس کی قرآ سے ابتدا ہوئی تھی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے پھر میں نے سنیا سے گزرتے ہوئے فیکٹریوں کو دیکھا تو یہ دل کے اندر احساس اور فیلنگ آئی کہ ایک پانچ چھ فٹ کا انسان کتنی بڑی بڑی فیکٹریوں بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے ایک اس کا مالک ہوتا ہے کتنے ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں سب کا رشتہ جوڑ رکھا ہے اللہ کے نظام نے یعنی اللہ کا جو سسٹم اور نظام دنیا کے اندر ہے اس نے سب کو جوڑ رکھا ہے یعنی پیٹ اور ضرورتیں اور کسی کو بڑے بننے کی دھن اور حوس اور لالچ بٹ اس کے ساتھ ہی اللہ کا دوسرا نظام یعنی موت بھی چل رہا ہے نہ جانے کب کسے اچھک لے بہرحال موت توانی ہے مزے تو اس کے ہیں جس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے اور تباہی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے اپنے مولا کو ناراض کر لیا ہے واپس ہی آتے ہوئے ایک مصری جو مجھ سے بس کے بارے میں انفومیسن لے رہا تھا اور میں اسے بتایا تھا اس کے بارے میں وہ ہم میرے ساتھ والے سیپ پر ہی بیٹھ کر آیا میں نے اس سے بہت بات کیا بہرحال بس کی رفتار اور شیسے کی چمک جو زمین پر پڑ رہی تھی تو ایک بات احساس ہوئی کہ کل تک سامپ انسان کو دوڑا کر کٹ لیتا تھا آج سنچتا ہوگا کہ واقعی انسان اشرف ہے انسان کی رفتار اور اس کی گاڑیوں کے ساتھ اور ٹیکنولوجی کے ساتھ اللہ اکبر تو اگر اس گاڑی کے نیچے وہ سامپ آجائے پھر اس کے کیا حالت ہوئی بہرحال مصری لڑکا جو کسی اور سیٹ پر نہیں بلکہ میرے ساتھ بیٹھا اس کا ریجن یہ تھا کہ میں اس کی زبان یعنی عربی میں اس سے کچھ گفتگو کرتا ہوں اللہ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق دے اور موت تک سیکھتے رہنے کی توفیق دے آمین یارم بالعالم